نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جرتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت کیسی ہے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں اپنی شرم سے نہ بولا آخر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لئے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائیا اور جو آدمی مجھ پر ایمان لائیا جبکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں اس کے لئے سات دفعہ خوشخبری ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن کے جس میں سورہ نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو کیا تمہیں ایسی جیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو تو آپس میں سلام عام کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس کھیتی کسی ہے جسے ہوایں ادھر ادھر حلاتی رہتی ہیں ایسا ہی مومن ہے مومن پر بلائیں برابر آتی رہتی ہیں اور منافقی مثال سنوبر کے درخت کی ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں جب تک کہ کاٹ نہ دیا جائے